پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هذا الذي هو جوند لکم يانصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا فی غرور سوائے اللہ کے تمہارا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے کافر تو سراسر دھوکے میں ہیں یہ وہ دھوکہ ہے جس میں شیطان نے انہیں مبتلا کر رکھا ہے جو لوگ حق سے اعراض کرتے ہیں اللہ تعالی سے سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہے کہ اگر رحمان تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تمہیں کوئی مصیبت میں تمہیں ڈالنا چاہے کوئی تمہیں پریشانی کوئی تکلیف تمہارے اوپر لانا چاہے تو اس کی ذات کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے بتاؤ کیا یہ تمہارے معبودانِ بافلہ جن کی تم عبادت کرتے ہوں جن کے سامنے سجداریز ہوتے ہوں جن کو تم مدد میں پکارتے ہو جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو بتاؤ کیا یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں مصیبت میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا اسی لئے آپ دیکھیں کہ عرب کے مشرقین کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے کہا نا کہ جب وہ کسی سمندر میں پھس جاتے تو وہ کیا کہتے اللہ کو پکارو اللہ کے لئے اخلاص اختیار کرلو اور خالصتاً اللہ کو پکارو لیکن جب اللہ رب العالمین انہیں خوشکی پر لاتا تو پھر وہ اللہ رب العالمین سے انکار کر دیتے اور پھر سے غیر اللہ کو پکارنے لگتے تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ کوئی تمہارے اوپر مشکل آ جائے کوئی پریشانی آ جائے کوئی تکلیف اگر اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بھیجنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اس سے نجات دلا سکے حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے کافروں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اس نے ان کی نگاہوں میں اعمال شرق کو خوبصورت بنا دیا ہے اور اس فریب میں مبتلا کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں کوئی عساب و کتاب نہیں اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی ہوگی بھی تو ان کے معبودان باطلہ اللہ کے حضور ان کی سفارش کر کے انہیں بچا لیں گے انہیں نجات دلوا دیں گے آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ساری زندگی آپ گناہ میں ملوث رہو ساری زندگی جو ہے آپ گناہ میں رہو غلط کام کرتے رہو نیکی نہ کرو ساری زندگی یہی کرو لیکن ایک کام ضرور کرو کسی کے مرید بن جاؤ کسی کے مرید بن جاؤ اور کیا کہتے ہیں کہ جب آپ ساری زندگی اگر آپ نے گناہوں میں گزاری ہے لیکن آپ کسی کے مرید ہو نہ تو وہ آپ کا پیر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے نعوذ باللہ لڑ جھگڑ کر آپ کو جنت میں داخل کروا دے گا ایسا ہو سکتا ہے ہرگیز نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین کسی سے عاجز نہیں ہوتا سب کے سب اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز ہے لہذا اللہ رب العالمین اگر کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے کسی کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اسے اس سے بچا سکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضرت سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جسے میں کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا دنیا سے بے رغبتی رکھو دنیا میں کوئی رغبت نہ رکھو مال کی چاہت دولت کی چاہت جہو منصب کی چاہت یہ ساری چاہتوں کو چھوڑ دو دنیا سے بے رغبتی رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو محبوب رکھے گا اور آگے فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے جب کس سے ملنے جاؤ نا کسی سے تو اس سے اس لالت میں نہ جاؤ کہ کچھ دے دے گا ہاں یا کچھ حطا کر دے گا بلکہ اللہ کے لئے جاؤ ایک تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ اگر دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لوگے تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اگر لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے اگر بے رغبتی اختیار کر لوگے تو لوگوں کے نظروں میں محبوب بن جاؤ گے لہذا یہ طریقہ ہے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے ہمیشہ یاد رکھئے دنیا میں کھونی جانا اللہ تعالی نے کہا بل تؤسیرون الحیات الدنیا دنیا کی زندگی تو بہت مختصر سی ہے چھوٹی سی ہے آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تو پھر کیوں ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیوں انسان مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے کیوں انسان جہا وہ منصب کے پیچھے بھاگ رہا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں کے پیچھے نہ بھاگے اللہ تعالی نے جتنا قسمت میں لکھا ہے اتنا مل کر کے ہی رہے گا اور جو اللہ تعالی نے تقدیر میں نہیں لکھا ہے ساری دنیا مل کر کے وہ ہمیں نہیں دے سکتی لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو دنیا میں اس طرح کی رغبت رکھنے کی ہاں اپنی ذمہ داریاں ادا کرو جتنی ضرورتیں اتنا کماؤ ضرور کھلاو اپنے گھر والوں کو کھلاو خود بھی کھاؤ اللہ تعالی مزید دے رہا ہے تو خوش رہو اور مزید لو لیکن حرام کام اسی طرح سے برے کام اور اسی طرح سے غلط چیزوں کی طرف مال اور دولت کی چکر میں نہ بھاگو اور اسی طرح لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی طلب نہ رکھو اس کے محتاج نہ بنو تو لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے تو یہ چند باتیں تھی یہ چند نصیحتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دنیا سے بے رغبتی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے بے رغبت بنا دیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں